آفظافی آمدن اسے ملی عمران خان کے دور میں کسان خوشحال ہوا اور آج پچھتر لاکھ ٹن چینی جو ہے وہ پاکستان کی ملوں نے بنائی ہے جو کہ پہلے پچھلے سال پچھپن لاکھ ٹن تھی اس سال بیس لاکھ ٹن اس سے زیادہ ہے یہی وجہ ہے کہ جو ڈیمانڈ ہے وہ ساٹھ لاکھ ٹن ہے اس سے اضافی چینی اس ٹائم جو ہے وہ وہ ملز کے اندر پڑی ہے جس کے باعث ریٹ مارکٹ میں زیادہ چینی کا نہیں ہو رہا تو اس کے اندر کوئی ایسا تیر جو ہے وہ شہباز شریف کی حکومت یہ مفتہ اسماعیل نے نہیں چلایا بلکہ ان کی ناہلیاں کی تو اپنی داستان ہیں اب میں آپ کے سامنے یہ یوٹلٹی سٹور کی قیمتیں رکھ دیتا ہوں یوٹلٹی سٹور کے اوپر جب ہماری حکومت تھی تو گھی دھائی سو روپے میں بکرا تھا آج تین سو روپے میں یہ بیچ رہے ہیں تو پچاس روپے تو پہلے ہی انہوں نے اضافہ کر دیا اوپن مارکٹ میں ہمارے دور کے اندر گھی کی قیمت چار سو سے چار سو دس روپے تھی جو آج ساڑھے پانچ سو سے پانچ سو ساٹھ ستر اسی روپے میں بکرا ہے یعنی ڈیڑھ سو سے دو سو روپے کلو کا اضافہ گھی کا ان ساٹھ ستر روز میں اس امپورٹڈ حکومت نے کر دیا اب میں یہ یوٹلٹی سٹور کی قیمتوں ہیں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں یہ میرے سامنے نوٹیفکیشن یوٹلٹی سٹور کا پڑا ہے یہاں پر جو دال چنہ ہے اس کا پہلا ریٹ ایک سو باسو روپے کلو ہے یوٹلٹی سٹور میں اٹھائیسو روپے کلو دال چنہ کے اندر اضافہ ہو گئے نیا ریٹ ایک سو نوی روپے ہو گیا ہے یہ شباز سپیڈ آپ دیکھتے جائیں بہترین ایڈمنسٹریٹر اور ان کے جھوٹ کی کہانیاں جو آج مفتہ اسمائل بتا رہے تھے کہ یوٹلٹی سٹور میں بہت زیادہ چیزیں انہوں نے عوام کے لیے سستی کی ہوئی ہیں اسی طریقے سے جو کہ چنہ ہے جو کہ سفید چنہ ہے اس کی قیمت دو سو تیرہ سے بڑھ کے تین سو روپے ہو گئی ہے یعنی ستاسی روپے کلو چنہ کی چنہ سفید چنے کی قیمت میں جوٹلٹی سٹور کے اوپر اضافہ کر دیا ہے تو پھر آپ کون سا ریلیف جو ہے وہ عوام کو فرام کر رہے ہیں دال مسور جو ہے وہ دو سو پندہ روپے کلو سے دو سو ستر روپے ہو گئی ہے یعنی پچپن روپے کلو کا دال مسور کے اندر اضافہ کیا ہے تو یہ جوٹلٹی سٹور سے مفتہ اسمائل صاحب کون سے عام آدمی کو فائدہ ہو رہا ہے یہ دالیں تو روز مرہ استعمال کی ہیں عام آدمی تو دال کھاتا ہے مرگی تو ویسے ہی ح عوام کی پہنچ سے دور ہو گی تھی تو یہ دالیں اب عوام جو ہے وہ کیسے کھائے گی تو یہ ایک اور جھوٹ جو ہے وہ ان کا سامنے آ گیا یہ سارا ایک جھوٹوں کا تولہ یہاں پر جمع ہو گیا جو آ کے آئے روز ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ انہوں نے کرنا کیا ملک کو کس سمت میں لے کے جانا ہے عوام سے آئے روز جھوٹ بولتے ہیں ایک اور جھوٹ بڑے ایک تواتر سے بولا جا رہا ہے کہ جی عمران خان ایک سو بیس عرب روپے کی سبسڈی عمران خان نے دے دی یہ میر پاس دیٹا جو ہے وہ موجود ہے کہ ہمارے جو مارچ کا مہینہ تھا اس مارچ کے مہینے میں پیٹرل کے اوپر ہم نے بارہ عرب روپے سبسڈی دی اور ڈیزل کے اوپر ہم نے چودہ عرب روپے سبسڈی دی جو کہ ٹوٹل تقریباً اٹھائیس عرب روپے سبسڈی کی مد میں بنتا ہے یعنی پیٹرل پہ ہم چوبیس روپے فی لیٹر سبسیڈی دے رہے تھے ڈیزل پہ چالیس روپے فی لیٹر سبسیڈی دے رہے تھے اب اپریل اور جو میں کا معاملہ ہے اس میں ان کی حکومت آگئی شباز شریف گیارہ اپریل کو وزیراعظم بن گئے جالی وزیراعظم بنے امپورٹیڈ وزیراعظم بنے کرائم منسٹر وزیراعظم بن گئے اس کے بعد جو قیمتوں میں جو اضافہ ہوا ہے اس میں جو سبسیڈی دی گئی ہیں وہ ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں اس کے ذمہ دار آپ ہیں اور وہ تقریباً آپ کے علم میں ہونا چاہیے کوئی دو سو بیس ارب روپے کی تقریباً وہ سبسیڈی بنتی ہے جو کہ جس کے ذمہ دار یہ ہیں جو کہ انہوں نے فیصلہ کرنا تھا انہوں نے فیصلہ نہیں کیا اور پیٹرول کی قیمتوں میں چوراسی روپے اضافہ فی لیٹر کر دیا ڈیزل کی قیمتوں میں ایک سو بیس روپے اضافہ کر دیا جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم تو چوبیس روپے سبسیڈی دے رہے تھے سی لیٹر پیٹرول پہ تو ساٹھ روپے تو انہوں نے اضافہ کیا وہ تو ان کے ذمہ ہیں اور ایک سو بیس میں سے چالیس روپے ہم سبسیڈی دے رہے تھے تو اسی روپے ڈیزل پہ انہوں نے اضافہ کیا وہ بھی آپ کے ذمہ ہیں تو یہ جھوٹ کس کو بول رہے ہیں آپ کس کو سنانا چاہ رہے ہیں یہ جو آئی ایم ایف کا بجٹ ہے یہ پی ڈی ایم آئی ایم ایف بن چکی ہے اور عمران خان آئی ایم ایف نے کہا تھا ساڑھے سات سو عرب روپے کے ٹیکسز لگا دیں ہم نے نہیں لگایا تھے ہم نے کہا تھا کہ ہم اپنے ٹارگٹس پورے کر کے دیں گے اپنی کمیٹمنٹس کو پورا کریں گے لیکن ہم ان کو ڈیفرنٹ طریقوں سے پورا کریں گے اور آپ نے دیکھا کہ اقتصادی سروے کے اندر واضح طور کے اوپر حقائق سامنے آگے کہ ملکی ایکسپورٹس میں ستائیس فیصد اضافہ ہوا دو ہزار اٹھارہ میں عمران خان کو جب حکومت ملی تھی تو برامداد چوبیس عرب ڈالر پہ تھی عمران خان ساڑھے تین سال میں حکومت جب چھوڑ کے گیا تو ملکی ایکسپورٹس بتیس عرب ڈالر کے اوپر تھی ستائیس فیصد اضافہ عمران خان نے کیا بند سنتے پڑی ہوئی تھی ٹیکسٹائل کو اتنے تنے بڑے تالے پڑے ہوئے تھے پاور لومز کبار کے بھاؤ بک چکی تھی عمران خان ساڑھے تین سالہ دور حکومت میں ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس بارہ عرب ڈالر سے اکیس عرب ڈالر کے اوپر آ گئیں اور نئی ٹیکسٹائل انڈسٹری لگنا شروع ہو گئی نئی فیکٹریاں لگ رہی تھی ساڑھے تین سال میں کرونا کے باوجود پچپن لاکھ نوکریاں جو ہیں وہ ہم نے پیدا کی اسی اکانومی اسی بجٹ سے دو سو ساٹھ عرب روپے کا احساس پروگرام ہم چلا رہے تھے غریب آدمی کا اس کا سہارا بنے ہوئے تھے اس کا مدعوہ کر رہے تھے اور آپ نے دیکھا کہ سٹینسورڈ یونیورسٹری جو کہ یو ایس کی ایک بہت بڑی یونیورسٹری ہے وہاں پر جو ہے وہ ریسرچ پیپر لکھا گیا ہے جو کہ دنیا کے لیے ایک مشلے راہ بن چکا ہے پہلے ہی احساس پروگرام ورلڈ بینک کا ایک چونتیس سو پروگراموں کا ایک کمپیریزن کیا گیا مقابلہ ہوا اس میں احساس پروگرام جو عمران خان نے شروع کیا تھا وہ دنیا میں چوتھے نمبر پر آیا تھا اب سٹینفرڈ یونیورسٹری نے اس کے اوپر مہر لگائی کہ یہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کے اندر فلاحی ریاست قائم کرنے کے لیے بہترین موڈل ہے جہاں پر آپ بوٹم آپ اپروچ سے جو عام آدمی ہے اس کو اوپر سے ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کی بجائے آپ اس کو نیچے سے اوپر اٹھا رہے ہیں اس کی مدد کر رہے ہیں اس کو سوشل پروٹیکشن فراہم کر رہی تھی ریاست سہارا فراہم کر رہی تھی ہم ٹیکس کلیکشن کے ٹارگٹ کو ہم نے اپنے اچیب کیا ہمیں اٹھتیس سو چالیس عرب روپے کا یہ ٹیکس چھوڑ کے گئے تھے ہم ٹیکس ریفارمز لے کر آئے ہم نے باسٹھ سو روپے پہ ٹیکس کو جو ہے وہ چھوڑا اسی طریقے سے ملک کے اندر بڑی سنتوں میں ساڑھے دس فیصد اضافہ جو ہماری ٹوٹل جی ڈی پی دو سال میں چھ فیصد اضافہ اچھا خاصا ملک چل رہا تھا ایک ایسے شخص کو لا کے بٹھا دیا یہاں پر جن کا کام صرف این آر او لینا تھا اب وہ این آر او ٹو اور وہ جو نیب ترامیم ہے جس کی خورم دستگیر نے بات کی کہ ہم تو آئی اقتدار میں اپنے کیسز کے خاتمے کے لیے تھے عوام کے ساتھ تو ان کا ایجنڈہ ہی نہیں ہے یہ تو عوام دشمنی کر رہے ہیں یہ غریب کچھ حکومت آگئی ہے یہاں پر اور جو بہترین ایڈمسٹریٹر تھا وہ بہترین ایڈمسٹریٹر بہترین ایڈمسٹریٹر ثابت ہوا ہے شہباز شریف پہلے پنجاب میں وزیر اعلیٰ ہوتا تھے اندو میں کانہ راجہ ہوتا تھا پنجاب میں تو یہی ہوتا ہے کہ مثال ایسے ہے کہ باپ کمائی کر رہا ہے بچے خرچ کر رہے ہیں یعنی وفاق کمائی کرتا تھا ان ایف سی سے شیر مل جاتا تھا یہ کبھی پول بنا دیتے تھے کبھی انڈر پاس بنا دیتے تھے آنیا جانیا جو ہیں وہ ان کی لگی ہوتی تھی شو بازیاں اب پچھلے دھائی ماہ سے آپ کو وزیر اعظم ہے اب یہاں پیسہ اکٹھا کرنا ہے یہاں فیصلہ سازی کرنی ہے یہاں پر آپ نے ملک مفاد میں ازاد خارجہ پولیسی اپنا نہیں ہے اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھنا ہے تو یہاں پر شہباز شریف بدترین ایڈمسٹریٹر جو ہے وہ ثابت ہو رہے ہیں اور ان کی جتنی کریڈنشلز بڑھا چڑھا کے پیش کیے جاتے تھے ناکام ہو گئے ہیں فیل ہو گئے ہیں رشیہ سے سخصہ تیل یہ نہیں لے پا رہے ان سے بات نہیں کر رہے رشیہ صدر کو ٹیلی فون کرنے میں کیا مزاکہ شباز شریف کا فون کریں بلاول وزیر سہرو تفصیلی بن کے کولمبس بنے ہوئے ہیں پوری دنیا کے چکر لگا رہے ہیں ان چکروں سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا کوئی فائدہ پاکستان کو نظر نہیں آرہا تو بنیادی طور کے اوپر ملک کو ایسی جگہ کے اوپر لے گئے ہیں جہاں ایک سیاسی عدم استحقام تو ہے ہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاشی عدم استحقام ہیں چالیس عرب ڈالر درکار ہیں پاکستان کو آگے مستقبل کے اندر وہ پیسے کہاں سے لانے ہیں انہوں نے جو خود منی لانڈرنگ کرتے ہیں جن کا خود پیسہ ملک سے باہر پڑا ہوا ہے کٹورا لے کر جو ہے وہ چیری بلاسم سے بوڑ پالش کرنے لگے ہوئے ہیں لیکن اپنا پیسہ ملک سے باہر پڑا ہے خود اینارو لے لیا ہے مریم کے کیسز بند کر لیں گے شباز شریف کا ٹیٹی کا کیس بند ہو جائے گا نواز شریف کے کیسز میں ختم ہو جائے گا اور جو کہتے ہیں جی ان ترامیم میں کیا ہے تو قانون تو بنائے جاتے ہیں جس کا اطلاق مستقبل میں ہونا ہو کوئی قانون ایسا نہیں ہوتا جس کا اطلاق بیس بائیس سال پرانے کیسز میں ہو جائے یہ نائٹی نائٹی نائن سے اطلاق ہو رہا ہے اور آپ نے نیب کو اٹھا کر اپنی تابع کر لیا ہے تو اب نیب کیا کرے گی نیب کے اوپر تو پھر ان اللہ ہے ان اللہ وراجیون پڑھ لینا چاہیے جو نیب کا حال انہوں نے کر دیا ہے جو ان کی خواہش کئی بار زبانوں کے اوپر آتی رہی ہے تو اب ملک کو اگر آگے لے کے چلنا ہے تو آج بھی سروے آیا ہے آئرس کا پہلے افسس کا سروے آیا تھا چونسٹھ فیصد عوام فوری انتخابات مانگ رہی تھی آئرس کا سروے آیا ہے ستاسٹھ فیصد عوام فل فور فوری انتخابات جو ہیں وہ چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک کو انتخابات کی طرف لے کے جانا چاہیے ایک عوامی حکومت منتخب ہو کر آنی چاہیے جس کے پاس فیصلہ سازی کا اختیار ہو جو کہ عوام کی تکالیف کو جو ہے سمجھتی ہو عوام کی عمونگوں کے مطابق فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہو جن کے اوپر سولہ عرب روپے کے ٹی ٹیوں کے ایف آئی اے کے جالی اکاؤنٹس کے پاپڑ والوں کے فالودے والوں کے کیسز نہ ہو تو یہ کیوں ڈرتے ہیں انتخابات سے کیا خوف ہیں ان کو انتخابات کا ساڑھے تین سال یہ نئے انتخابات نئے انتخابات کا مطالبہ کرتے ہیں اب کون سی گدر سنگی ان کے پاس آگئی ہے کہ جس سے یہ ملک حالات ہی کر لیں گے یہ جو گیرہ جماعتوں کا ایک ٹولہ بنا ہوئے اب خبر آئی کہ پنجاب اور میں پیپلز پارٹی اور نون لگ مل کے انتخابات لڑیں گے تو میں نے تو ان کو مشورہ دیا ہے کہ یہ جو آپ نے جادو کی جفی ڈالی ہے اس جفی کو آپ ڈالے رکھیں اور اب آپ انتخابی انا الائنس اپنا بنا لیں اور انتخابی نشان بھی آپ چیری بلوسم لیں الیکشن کمیشن سے اس کے اوپر آپ آئندہ انتخاب لڑے تو ان کو ہم چیلنج کر رہے ہیں کہ فوری انتخابات میں آئیں اور اگر آپ لوگ اتنی مقبول ہیں اتنی آپ کو خوف نہیں ہیں اتنی بہتنین ایڈمیسٹریٹر ہیں تو میدان سے کیوں بھاگ رہے ہیں میدان میں آکے عمران خان کا مقابلہ کریں یہ جو پسے پردہ آپ لوگوں کی سازشیں ہیں یہ جو نجم سیٹھی فارمولا ہنی مون پکچر کے تحت آگیا ہے کہ امریکہ کو اڈے بھی دے دیے جائیں اور حسین اکانی کہتا ہے کہ پاکستان سر جھکالے اور غلام حکومت یہاں پر آگئی ہے اور جو امریکہ کہتا ہے اس کے اوپر عمل درامت کر دیں یہ ہم نہیں ہونے دیں گے یہ پاکستان کی سوبرینٹی کے اوپر ازاد خارجہ پالیسی کے اوپر کمپرومائز کرنے والی بات ہوگی تو لہٰذا فیل فور انتخابات جو ہیں وہ پاکستان کے مستقبل کے لیے بہت ضروری ہیں ملک کے اندر سیاسی عدم استحقام اور معاشی عدم استحقام کے خاتمے کے لیے فرق صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے بھی نیاب ترامیم کی بات کی کل عمران صاحب نے بھی بتایا اور امریکہ نے بھی کہا کہ وہ چیلنج کرنے لگے ایک تو یہ بتا دیں کہ کب تک آپ اپنی ترخواست جو سوبرینٹ پورٹ میں چیلنج کریں گے دوسرا صاحب آپ نے کہا کہ آپ لوگوں نے جو پرائیسیز ہیں وہ یوڈیٹری سکوز پر بھی ہے دیکھیں دو آپ کے سوالات ہیں پہلا تو یہ ہے کہ آئندہ چند روز کے اندر سپریم کورٹ کے اندر پٹیشن جو ہے وہ دائر ہو جائے گی اور وہ پٹیشن جو ہے وہ عمران خان صاحب کی طرف سے ہم دائر کرنے جا رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر اور ہماری یہ پوری امید ہے کہ یہ جو پرسن سپیسیفک قانون بنایا گیا ہے پاکستان کی عالی عدلیہ اس کو جو ہماری استعداہ ہوگی اس کو ٹرن ڈاؤن کرے گی کیونکہ اس سے قبل الیکشن ایکٹ دوہزار سترہ میں ترمیم کی گئی تھی جب نواز شریف ناہل تھے تو ان کو پارٹی کا صدر بنانے کے لیے نون لیگ پھر پرسن سپیسیفک ترمیم کر کے آگئی تھی الیکشن ایکٹ دوہزار سترہ میں ہے اس پہ ہم اپنا مقدمہ پیش کریں گے جہاں تک آپ نے قیمتوں کی بات کی دیکھیں معاملہ کیا ہے ہمارا ملک کی چالیس فیصد عبادی خطہ غربت کی لکیر سے نیچے ہے ہم سو یونٹ بجلی استعمال کرنے والے کو بھی سبسیری دیتے ہیں یوٹیٹی سٹور کا سبسیری دینے کا بھی مطلب یہ ہے کہ وہاں پر جو آپ کا ایک پسا ہوا طبقہ ہے جو جس کی آمدن بہت کم ہے اس کو آپ سہارا فراہم کریں اس کو آپ ہمارے پاس چائے کا ایک کپ کر دو ہمارے پاس زیر کھانے کو پیسے نہیں ہے ای سی سی میں جنڈا آتا ہے کہ عمران خان کا احتجاج روکنا ہے بیس کروڑ روپیا دے دو یہ منسٹر انکلیو کے اندر وزراء کے گھر ہیں ان گھروں کی تازینوں اور آئیش کرانی ہے منسٹر انکلیو کی تازینوں اور آئیش کرانی ہے اس کے لیے پیسے جاری کر دو اور وزیر آدم ہاؤس کے اندر خوابے بھی کھل جاتے ہیں جو وزیر آدم ہے ملک کا وہ غیر ضروری پانچ غیر ملکی دورے کرتا ہے گیارہ روز ملک سے باہر رہتا ہے اور اس کے علاوہ باقی جو اخراجات ہیں وہ اسی طرح کے اسی طرح جاری ہیں تو یہاں تو یہ اپنے اخراجات کٹ کریں اور کٹ کر کے ان وسائل کا رخ عوام کی طرف موڑے ہیں جو ہم نے موڑا ہوا تھا ہم ان چیزوں کو منیج کر رہے تھے پہلے تنقید کرتے ہیں جی عمران خان پٹرول منگا دے رہا ہے عوام کو جب یہ اپوزیشن میں تھے اب یہ حکومت میں آگئے کہتے ہیں عمران خان پٹرول سستہ دے رہا تھا یعنی کہ کبھی کسی وزیر آدم کے اوپر پٹرول سستہ دینے کے اوپر بھی تنقید آپ نے سنی ہے اس قسم کی مزہکہ خیز ان کی تنقیدیں ہیں کہنے کو ان کے پاس ہے کچھ نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ آئے روز آ کے بلکھلاہٹ میں ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں جبکہ کبھی کہتے ہیں آئی ایم ایف سے ہمارا ماہدہ ہے تو آپ ہمارے اتنے خیرخواہ کب سے ہو گئے کہ آپ ہمارے ماہدوں کے اوپر عمل درامت کر رہے ہیں آپ اس ماہدے کو ریویو کر لیں آپ کے اوپر کوئی بائنڈنگ تو نہیں ہے یہ کوئی انٹرنیشنل کورٹ میں تو نہیں چلا جانا اور ہم نے کوئی ایسا ماہدہ نہیں کیا جس ماہدے سے جو ہے وہ عوام کے اوپر کسی قسم کا کوئی اضافی بوجھ پڑے یہی وجہ ہے کہ آپ پاکستان کی عوام شدہ سے عمران فان کو یاد کر رہے ہیں فروت صاحب بیس سنوں پر زندگی الیکشن ہو رہے ہیں اور آپ کا یہ کہنا ہے کہ سارے ادارے کنٹرول ہیں اور ایسی سیٹویشن میں جب حکومت پنجاب بھی ان کی ہے ادارے بھی کنٹرول ہیں تو آپ کے لیے ظاہر مشکل ہوگا تو اس پہ کیا سٹریٹیجی اپنا رہے ہیں کہ اداروں کا انفرنس بھی نہ ہو اور آپ کے لیے لیول پلائنٹ دیکھیں بنیادی طور کے اوپر اگر تو اگر اسی طرح کے انتخابات کروانے یہ ایک ٹریلر زمنی انتخابات میں سامنے آ جائے گا معلوم پڑ جائے گا کہ یہ عام انتخابات میں کیا کریں گے اور ہمیں پری پول رگنگ کی بلکل ہمارے پاس اطلاعات آ رہی ہیں اس کے اوپر ہمارے الیکشن کمیشن کے اوپر پہلے ہم اپنے تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں آپ کے علم میں دو میمبران بھی انہوں نے خود ملجل کے جو ہے وہ تائنات کی ہیں الیکشن کمیشن کے اندر وہ بھی اپنی جگہ کے اوپر موجود ہیں لیکن پھر میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اگر صاف اور شفاف انتخابات نہیں کرانے تو یہ بتائیں کہ پاکستان کی عوام ان نتائج کو کیسے قبول کریں گے اور یہ انسرٹینٹی جو ہے اس انسرٹینٹی کو کیسے دور کریں گے آج آپ کا جو سرمایہ کار ہے اس میں سرمایہ کاری روک دی ہے اسے یہ نہیں پتا کہ کل کیا ہوگا جب ایسی انسرٹینٹی ہو تو اس انسرٹینٹی کا نقصان ملک کو ہوتا ہے جو آپ بات کر رہے ہیں جن شخصیات کی جو فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ ذاتی مفاد کو ترجیح دے رہے ہیں ملک کے مفاد کو پیچھے رکھا ہوا ہے اور جہاں تک رہے گی بعد منیجری لیول کے اوپر ہمارے امیدواران ہماری پارٹی ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کو جو ہے وہ کاؤنٹر کیا جائے لیکن عوام جو میں سمجھتا ہوں اس طرح عمران خان کے ساتھ کھڑی شیراز میوٹری سے آپ نے کہا کہ آپ نے گل حکومت میں تیکس کلیکشن میں اس کو اچھیب کر دیا ہے اس وقت ملک میں تقریباً 43 ملین لوگ وہ تیکس نہیں دے دے گئے اگر آپ نے تیکس کلکشن پر اچھیب پہلیا ہے اس کا سوال میرا یہ ہے کہ ہم سب دو میں سکتا رہے ہیں کہ امریکہ کا خط ہی سائے پر مدرہ ہے اس کے حالت سارش ہوئے آپ لوگ کے خلاف لیکن کل خان صاحب نے کہا کہ یہ لوگ درے ہوئیتے ہیں نہیں دیکھیں بنیادی طور کے اوپر یہ سارے کنٹریبیٹنگ فیکٹرز ہیں نا لیکن ایک سائفر تو یہ ایک حقیقت ہے اور انیسی بتا چکی ہے بلیٹر انٹرسیرنس ہے بلیٹر انٹرسیرنس کا مطلب یہ ہے کہ کھلے عام جو ہے وہ مداخلت ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے باقی تو یہ سارے تو کنٹریبیٹر فیکٹرز ہیں یہ تو تین ساڑھے تین سال سے چاہتے تھے کہ ہمیں این آر او مل جائے عمران خان ان کو این آر او دے دیتا یہ عمران خان کی گاڑی کے آگے لڑیاں ڈالتے بھنگڑے ڈالتے عمران خان کی گاڑی کے آگے اور عمران خان سے اچھا لیڈر کوئی نہ ہوتا لیکن ہم نے بھی پھر پاکستان کی عوام سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ جس نے ملک کو لوٹا ہے ان کے لیے کسی قسم کا بھی اسکیپ جو ہے ان کو فراہم نہیں کیا جائے گا اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ان کو بھوکتنے پڑے گی اور کسی صورت بھی ان کو راہ فرار جو ہے وہ نہیں ملے جو ریفارمز ہم نے کی ہیں آپ کے یہ علم میں ہونا چاہیے کہ پوائنٹ آف سیل پی او ایس سسٹم ہم لے کر آئے اسی طریقے سے آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جو یہ ملز پروڈکشنز بناتی تھی پروڈکشن کرتی تھی اپنی پروڈکشن کم شو کرتے تھے ٹیکس جو ہے وہ اکٹھا کر لیتے تھے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم ہم نے متعارف کروایا سمگلنگ کے اوپر کریک ڈاؤن ہم نے کیا اس کے علاوہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو تر تالیس میلین لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں جو تر تالیس میلین یا تر تالیس لاکھ لوگوں کی جو آپ بات کر رہے ہیں جو فگرز کی بات کر رہے ہیں اس کے اوپر ہمیں ابھی ایک الہدہ کام کر رہے تھے وہ سسٹم اس کے اوپر بھی تیار ہو چکا تھا اس کا بھی ڈیٹا انیلیسز ہو گئے چکا تھا اس کے اوپر ناظرہ نے بڑی ڈیٹیلڈ کام کر لیا تھا اور وہ بھی عمل درامت ہونا تھا تو ان لوگوں کو بھی ہم ٹیکس نیٹ کے اندر لے کر آ رہے تھے اور ہم نے تو ڈیریکٹ ٹیکس ایشن کے اندر بھی اضافہ کیا تھا اور جو ٹیکس فائلرز تھے ٹارہ لاکھ تھے ہمارے دور کے اندر وہ تیس لاکھ ہو چکے تھے تو آہستہ آہستہ ان کو بھی ہم لے کر آ رہے تھے اور لوگوں کو سمجھ آ رہی تھی جب وہاں اپنے ہیلتھ کارڈ دیا دس لاکھ ربے فری علاج کا لوگوں کو تو ان کو پتا چلا کہ ٹیکس کلیکشن سے جو ہے وہ لندن میں سویزر لینڈ میں محلات نہیں بن رہے منی لانڈنگ نہیں اور ہی بلکہ یہ پیسہ عوام کی فلاہ و بے بود پر خرچ ہو رہا ہے